اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت على عدائهم عدائلہ من یوم عداوتهم الہ یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر زاد التقوی بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی پر تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق قائم کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کے مطابق زندگی کا نظام ترتیب دیں حق تعلی انسان کی ہدایت کے لیے حیات کو مقصد تک پہنچانے کے لیے دین مقرر فرمایا ہے اور ہدایت اور حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے تدبیر تقوی وہ حفاظتی حیات انسانی کا حفاظتی انتظام ہے قانون ہے زابطہ ہے اصول ہے قائدہ ہے آئین ہے دستور ہے جسے حق تعالی نے مقرر فرمایا ہے اور انسان نے اپنے ارادے سے اسے عملی شکل دینی ہے اور اس حفاظتی حسار کے اندر انسان محفوظ ہے انسان اپنی تمام حدود اور وسطوں کے ساتھ اور حیات کی تمام پہلوں سمیت اس حفاظتی حسار کے اندر انسان احساس احساس تحفظ کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آفات سے بھی خطرات سے بھی بلیات سے بھی عذاب سے بھی اور دیگر مختلف انسان کو حائل اور آئد اور درپیش مشکلات سے بھی لیکن ساتھی اللہ تعالی نے یہ بیان فرما دیا ہے جس طرح حیات کے مقابلے میں آفات ہیں اور بلیات ہیں اور حیات ان آفات میں بعض اوقات غرق ہو جاتی ہیں ڈوب جاتی ہے اسی طرح حیات کی حفاظت کے لیے تو تدبیر اختیار کی گئی ہے وہ بھی بعض اوقات آفات کا شکار ہو جاتی ہے تقوی حفاظتی بندوبست ہے حفاظتی نظام و انتظام ہے لیکن اس حفاظتی نظام کو بھی بعض اوقات آفات لاحق ہو جاتی ہیں انسان کی جانب سے اپنی نو میں کامل ہے کمالی آفتہ ہے یہ حفاظتی تدبیر جو اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے اس کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے نہ دین کے اندر چونکہ دین کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمانا ہے دین کی دستاویز دین کے منشور کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمانا ہے کہ لا ریب فی ہے اس منشور و کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے عیب نہیں ہے کمی نہیں ہے قصور قصور نہیں ہے لیکن جب انسان اس منشور کو اپناتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے جب انسان آمادہ نہ ہو زیورِ تقوی سے آراستہ نہ ہو دین کو اپنانے کیلئے بھی تقوی کی ضرورت ہے بے تقوی انسان جب دین اختیار کرتا ہے یعنی غیر محفوظ انسان بے تقوی انسان سے مراد وہ انسان جو محفوظ نہیں ہیں جس نے اپنے آپ کو تقوی کے حسار میں اور تقوی کی زرہ میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں بنایا یہ بعض اوقات دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دین دین کے اندر کوئی مقام و منصب حاصل کر لیتا ہے دین کا عالم بن جاتا ہے دین کا مبلغ بن جاتا ہے دین کا فقیح بن جاتا ہے دینی کوئی منصب اہددار ہو جاتا ہے کسی دینی مرکز کا پیشوا بن جاتا ہے کسی دینی جمعیت کا رہنما بن جاتا ہے اور بے تقوی جب ہوتا ہے تو اس کا پہلا نقصان وہ انسان جو غیر محفوظ ہے جس نے اپنے آپ کو حفاظتی تدبیر سے خود پہلے آراستہ نہیں کیا لباس تقوی زبطہ نہیں کیا اور دین کے میدان میں کسی بھی پہلو سے آ جائے اس کے ہاتھوں سے سب سے پہلے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور فراوان نقصان پہنچا ہے تاریخ بھر میں اگر ہم دیکھیں بے تقوی دیندار بے تقوی علماء بے تقوی مبلغین بے تقوی خطیب بے تقوی آئمہ جماعت و بے تقوی لیڈر اور پیشوا انہوں نے دین کو قوم سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ہر ایک کو زیادہ نقصان پہنچایا لیکن سب سے بڑا ضرر دین کو پہنچا ہے کچھ ایسے ہیں جو اپنے کردار میں با تقوی نہیں ہوتے کردار اپنا حفاظتی تدبیر اس کے اندر کارفرما نہیں ہوتی چونکہ تربیت کے اندر ہی تقوی شامل نہیں تھا وہ تعلیمی دینی نظام جس کے اندر تقوی تربیت کا حصہ نہ ہو شامل نہ ہو یہ نظام جب عالم پروری کرتا ہے طالب علم پروری کرتا ہے در حقیقت دین کے دشمن تربیت کرتا ہے بغیر تذکیہ کے بغیر تقوی کے و بغیر تطہیر کے اگر دینی جمعیت کی تعلیم کا انتظام کیے ہوئے ہیں لیکن اس میں تقوی شامل نہیں ہے اس نے خود دین کے خلاف ایک پورا لشکر کویا اس ادارے نے یا اس نظام نے تشکیل دے دیا ہے جس طرح امام حسن عسکری علیہ صلاة و السلام کے حدیث مبارک میں پہلے بھی بیان ہوا ہے مختلف مناسبتوں سے کہ امام یازدہم گیار میں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کے لیے یزید کے لشکر سے بدتر ایک لشکر ہے خصوصاً شیعوں کے لیے امامت کے اور ولایت کے ماننے والوں کے لیے ان کے پیروکاروں کے لیے ایک لشکر ستم لشکر یزید ہے جو ہر دور میں ہے اس دور میں بھی ہے اور پہلے بھی تھا اسی طرح ایک لشکر بدتر ہے خطرناکتر ہے اور نقصان دہتر ہے یزید کے لشکر سے جسے امام علیہ السلام کے اس حدیث نورانی کی تعبیر کے مطابق جو ممروں پہ بیٹھا ہوتا ہے محرابوں میں کھڑا ہوتا ہے اور شیعوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے دین میں ان کو گمراہ کرتا ہے ان کے معارف میں ان کو گمراہ کرتا ہے ان کے عقائد کو پیر پیر کر کے عقیدے میں ان کو گمراہ کرتا ہے احکام میں رد و بدل کر کے تحریف کر کے عمل میں ان کو گمراہ کرتا ہے اخلاق میں ان کو گمراہ کرتا ہے اس لشکر کو امام معصوم فرماتے ہیں یہ یزید کے لشکر سے زیادہ بدتر ہے کہ بعض لوگ دین میں مختلف کشش موجود ہوتی ہے دین کے میدان میں رہوں میں اور امارے قوم اور ملک جیسی فضاء کے اندر سب سے بڑی کشش دین کے اندر مالی اور مادی ہے کہ دین کے لبادے میں دنیا داری دنیا پرستی کریں گے اور دین کے لبادے میں ہم وہ کام کریں گے جو لوگ دنیا کے لبادے میں انجام دیتے ہیں اس کشش کے ساتھ جب آتے ہیں چبسہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن تقوی بھول جاتے ہیں تقوی ان کے نظام میں شامل نہیں ہے اور متاسفانہ پہلے یہ غفلت انفرادی طور پر ہوتی تھی یعنی کوئی خاص معلم اپنے شاگردوں کو تقوی سکھانے سے غافل رہتا تھا لیکن اب جب کہ انفرادی تعلیم ترقی پا کر اجتماعی اور نظام مند ہو چکی ہے تعلیمی نظام اور تعلیمی مجموعے وجود میں آ چکے ہیں ان مجموعوں نے تعلیمی نظام جو مرتب کیا ہے اس کے اندر تقوی شامل نہیں رکھا ہے تقوی کا احتمام ان مجموعوں میں نہیں ہوتا نصاب اچھے بنا لیتے ہیں لیکن نصاب کے علاوہ تربیتی اور تقوی کا احتمام و نظام قائم نہیں کرتے اس لئے قرآن کریم کا فرمانہ ہے کہ یہ منشور قرآن کریم پاک ہے متاہر ہے ہدایت کی کتاب ہے ذالک الکتاب لا رائب فی حدن یہ کتاب لا رائب یہ کتاب بے عیب یہ کتاب غیر مشکوک اور یہ کتاب جو شبہات و غلطیوں سے پاک و بالا تر ہے یہ کتاب متقیوں کے لئے ہدایت ہے ذالک الکتاب لا رائب فی حدن للمتقین کہ تقوی ہوگا تو اس کتاب سے بھی بہرمند ہوں گے اگر تقوی نہیں ہوا کتاب خدا سے آپ کو سب کچھ ملے گا ہدایت نہیں ملے گی ہدایت قرآن مشروط ہے تقوی کے ساتھ اور چونکہ قرآن کریم دین کی بنیاد ہے دین کا منشور ہے آئینِ الہی کا مسودہ ہے اس لئے دین کی بنیادی شرط تقوی ہے اگر تقوی قائم نہ ہوا تقوی اختیار نہ ہوا اس وقت انسان دین بھی حاصل نہیں کر سکتا چونکہ شرط ہے ذالک الکتاب یہ کتاب لا رائب اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے لیکن اگر تقوی نہ ہوا تو پھر یہی کتاب یہی لا رائب یہی بے عیب اور یہی پاک صاف کتاب اور دین منشور یہ تمہارے پلے نہیں پڑے گا بلکہ اس کے اندر آ کر بھی گمراہی رہو گے اس کے باوجود بھی گمراہی کا شکار رہو گے خب یہ عملی طور پر تجرباتی طور پر مشہدہ ہوا ہے تاریخ بر میں کہ دین لا رائب اور دین بے عیب اور دین غیر مشکوک دین غیر مظنون جو دین تمام آفات سے بالاتر و مبرہ ہے اس دین کے اندر آنے والے تقوی کے بغیر جب دین میں آئے تو سب سے پہلے دین میں تحریف کی پہلا خطر و پہلا ضرر ان کے جانب سے دین کے اندر یہ وارد ہوا ہے کہ دین میں تحریف کی اپنے مفادات کے لیے اپنے مقام و منصب کے لیے اپنے مریدوں کے لیے اپنے پیروکاروں کی خاطر اور اپنے مادی اور مالی مفادات کی خاطر انہوں نے دین کے اندر تحریف کی ہے اور وہ تحریف تمام تاریخ میں متدینین کے لیے بڑی مشکل بنی ہیں دین محرف جس دین کے اندر ہیر پھیر کیا گیا ہو کہ آغاز قرآن کریم نے تاریخ بھی بتائی ہے تحریف کی تاریخ قرآن نے بتائی ہے کہ علماء یہود نے بنی اسرائیل نے آغاز کیا دین کے اندر تحریف کا اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے اس شنی عمل کے ذکر کے بعد بھی پھر بھی جس قوم کو روکنا مقصود تھا جس جمعیت کو تحریف سے باز رکھنا مد نظر تھا یعنی مومنین مسلمین اہل قرآن وہ بھی خاصتہ طور پر یا ناخاصتہ طور پر چاہتے ہوئے یا بے شعوری کے طور پر یہ بھی تحریف کے عمل سے باز نہیں آئے اور محفوظ نہیں رہے دوسرا خطر جو بے تقوی انسانوں کی جانب سے دین کے اوپر وارد ہوا ہے ضرر وہ ہے کہ جب شعور و فہم دقیق نہ ہو یعنی انسان فقی کا لقب اختیار کر لے لیکن تفقو نہ ہو یعنی فہم اس کی محفوظ نہ ہو قرآن کریم میں حق تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ جب قرآن پڑھو قرآن سمجھو قرآن کی خدمت میں حاضر ہونا چاہو اس وقت شیطان رجیم سے پناہ مانگ لو فستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے شر سے کب جب قرآن پڑھو کہ قرآن پڑھنے قرآن پڑھنا ایک عنوان ہے دین فہمی کا دین شناسی کا اگر آپ جس طرح قرآن مسجد میں کھول کے پڑھتے ہیں اس وقت عوض باللہ پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ شیطان سے رسم استعاذہ و رسم عوض باللہ بجال آنے سے شیطان سے محفوظ ہو گئے ہوں بلکہ شیطان اس فقط لفظ سے تلفظ عوض باللہ سے انسان کو ترک نہیں کرتا چونکہ پہلے سے انسان کی فہم میں موجود ہوتا ہے شیطان شیطان فہم شیطان شیطانی ذہن شیطانی عقل شیطانی ادراک یہ اور شیطان ہے جو عمل میں جو شہوتوں پہ اُبھارتا ہے وہ شیطان جو انسان کو باطل کی طرف راغب کرتا ہے فساد کرواتا ہے جرم کرواتا ہے یہ الگ شیطان ہے اور وہ شیطان جو ذہن بہکا دیتا ہے توجہ ہٹا دیتا ہے انسان کے عقل کو منحرف کر دیتا ہے اور انسان کے ادراک میں جا کر خلل پیدا کر دیتا ہے یہ الہدہ شیطان ہے ہم اس فسادی شیطان سے چبسہ بچنی کی کوشش کرتے ہیں جو شہوتوں میں انسان کو دھکیل دیتا ہے خواہشات کی وادی میں دھکیل دیتا ہے اور حوص پرستی اور دنیا داری اور مفاد پرستی کی دنیا میں انسان کو دھکیل دیتا ہے جرم و جرائم کی دنیا میں انسان کو دھکیل دیتا ہے بعض اوقات انسان اس شیطان کے مقابلے میں حفاظتی تدبیر اختیار کر لیتے ہیں جب شیطان انسان کے ادراک میں فہم میں دین شناسی میں حائل ہو جاتا ہے سب سے بڑی گمراہی یہاں پر پیدا ہوتی ہے اس لیے قرآن کریم کے لیے قرآن کے ہدایت کے لیے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے جس تقوی کا ذکر ہے وہ تقوی تقوی فہم ہے متقی قرآن سے ہدایت پا سکتے ہیں تقوی حفاظت کا نام ہے اور جس کی عقل محفوظ ہے جس کا ادراک محفوظ ہے جس کی فہم محفوظ ہے جس کی فقہ محفوظ ہے تفقہ محفوظ ہے یعنی تقوی مقام تفقہ میں جس کے اندر ہے تقوی مقام فہم دین میں جس کے اندر ہے اور تقوی ادراک دین میں جس کے اندر ہے اس کے لیے قرآن ہدایت ہے ورنہ جرائم بھی لوگ قرآن سے استفادہ کرتے ہیں پاکستان میں کتنی مدت تک دھرنوں میں اور جلوسوں میں یہ بتایا جاتا رہا کہ گالی دینا نعوذ باللہ قرآن سے گالیاں نکالنی لوگوں نے اہل علم نے علماء نے گالیاں ثابت کیے قرآن سے اب مسلمان فرقوں میں جتنی گمراہی ہے یہ قرآن سے نکال کے ثابت کرتے ہیں آیات قرآن حوالے کے طور پر پیش کرتے ہیں آیات قرآن کو توڑ مرود کر تحریف کر کے پیش کرتے ہیں چونکہ ذہن ادراک شیطان کی زد سے محفوظ نہیں ہے تقوی ادراک تقوی شعور تقوی علم تقوی فہم اس سے بے بہرا ہیں اس لیے ہدایت نہیں ملتی تقوی خود اسی نافہمی کا شکار ہوا ہے قرآن کی ہدایت کا ایک حصہ تقوی ہے اور تقوی بھی اسی چونکہ مقام فہم میں تقوی اس طرح سے سمجھا گیا اور سمجھایا گیا کہ عملی زندگی سے غائب ہو گیا ہے تقوی اس حفاظتی انداز سے اور نوئیت سے ختم ہو گیا ہے تقوی اور پرہیزی شکل اختیار کر لی ہے پرہیزی تقوی اسی ادراک کے نقص کا نتیجہ ہے شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق وہی تقوی جو اخلاق کے سبق بن گیا جو بزرگوں کی تلقین بن گیا جو پرہیزی تقوی جو لوگوں نے سن لیا اگرچہ پرہیز کی کسی چیز سے نہیں لیکن ذہن میں یہ رکھا کہ پرہیز کا نام ہی تقوی ہے حفاظت کا نام تقوی ہے تحفظ کا نام تقوی ہے اور اپنے آپ کو ہر خطر اور گزن سے محفوظ بنانے کا نام تقوی ہے یہ تقوی آفات کا شکار ہو جاتا ہے ان آفات میں سے قرآن کریم نے ایک آفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ جیسے پہلے بھی یہ آیت گزری ہے اور یہ آیت تقرار بھی ہے سورہ بقرہ میں گزری ہے اور سورہ آراف میں بھی اس کا تقرار ہے کہ خضو ما آتینکم بقووت جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو قوت سے لو مضبوطی سے لو اس کو اور اسی آیت کی تشریح میں تفسیر میں جو کافی خطبات کے اندر پیش ہوئی ہے عرض کیا تھا کہ اخذ بالقو دین کو قرآن نے اسے آمل ایجاد تقوی قرار دیا ہے جب انسان دین کو مضبوطی سے لیتا ہے قوت سے لیتا ہے اور پہلا قوت پہلی قوت پہلی مضبوطی استحقام فہم دین میں ہے کہ مضبوط فہم ہو دین جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور انبیاء کرام نے ابلاغ فرمایا ہے اور آئیمہ یہودہ نے تعلیم فرمایا ہے اسی حقیقت کے ساتھ دین کو لینا آخذ بالقو ہے آخذ بالقو کے مقابلے میں دین کے فہم چونکہ جو دین کو قوت سے نہیں لیتے لیکن لے لیتے ہیں دین کو یہ دین میں ناکس دین میں منحرف دین میں گمراہ اور دین میں راستہ چھوڑ کر بہکے ہوئے اور بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان فہم دین میں ان کے حائل ہو جاتا ہے کہ دین کو مضبوطی سے نہیں لیتے اور اشارہ کیا تھا کہ دین کی فہم کی مضبوطی یقین ہے دلیل ہے دین کو اندازوں سے نہ لو دین کو افواؤں سے نہ لو یہ منابع دین نہیں ہے دین کو آبا سے نہ لو اندی تقلید سے نہ لو دیکھا دیکھی نہ لو یہ تمام ممنوع منابع ہیں دین کے اور اخذ بالقوہ کی زد ہیں متضاد حالتیں ہیں جب دیکھا دیکھی دین لیتے ہیں کہاں سے لیا آبا و اجداد کو گھر میں لوگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہم نے بھی ایسے شروع کر دیا ہے یہ دین لینے کا طریقہ نہیں ہے دین کو مضبوطی سے تھامو اخذ بالقوہ کرو یقین پیدا کرو اور یقین کا منبع دلیل ہے یقین کا منبع برحان ہے یقین کا منبع ثبوت ہے یقین کا منبع یقین کا منبع سنت یقینی و قطعی ہے اور یقین کا منبع عقل ہے یہاں سے انسان کو دین کے متعلق یقین حاصل ہوتا ہے اور یقین جب تک نہیں آتا اخذ بالقوہ نہیں کیا آپ نے دین کو مضبوطی سے نہیں لیا اور جب یقین ہی نہیں ہے شاک و تردید کے ساتھ لیا ہے افغاؤں سے لیا ہے دیکھا دیکھی لیا ہے اندی تقلید جو دین میں تقلید ہے پہ بارہا یہ اشارہ کیا ہے اس مطلب کی تصعیح کہ اس کا نام تقلید نہیں ہونا چاہیے تھا انسان عام آدمی جو مجتحد کی تقلید کرتا ہے اس کا نام تقلید نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ یہ تقلید نہیں ہے یہ در اقیقہ تعلیم ہے کہ انسان جو انسان دین سے آگاہ نہیں ہے وہ عالم کے فتوہ کے مطابق عمل کرتا ہے جو مریض ہے ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر کے فتوہ پر عمل کرتا ہے جو قانوندان نہیں ہے وہ وکیل کے فتوہ پر عمل کرتا ہے جو اور کسی شعبے کا ماہر نہیں ہے وہ اس شعبے کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے سکولوں کالجوں یونسٹیوں میں عام انسان جاتا ہے اور جا کر اپنے اساتید سے استفادہ کرتا ہے یہ تعلیم ہے در حقیقت یعنی ازباب تعلیم عام انسان مجتہدین کی طرف رجوع کرتا ہے تقلیداً رجوع نہیں کرتا تقلید کیا ہوتی ہے دیکھا دیکھی کیوں کرتے ہو چونکہ وہ کر رہا ہے اس لیے تو انسان مجتہد کی تقلید نہیں کرتا کہ ہم کیوں کرتے ہیں مجتہدین کی تقلید چونکہ مجتہدین ایسے کرتے ہیں یہ تو اندھی تقلید ہے اس طرح اگر کوئی تقلید کر رہا ہے وہ باطل ہے وہ غلط ہے اور عموماً کرتے ہیں مقلد اندھے ہو جاتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا چاند نظر آیا ہے کیوں عید کر رہے ہو کیوں عید نہیں کر رہے ہو چونکہ ہمارے مجتہد نے کہہ دیا ہے اب یہی اندھی تقلید ہے یہاں پر تقلید نہیں ہے یہاں پر تحقیق ہے خود چاند دیکھو آپ سورج نکلا یا نہیں نکلا یہ خود کرو یہ کام آپ مجتہد کے کہنے پہ نہ چلو چونکہ مجتہد بھی آپ کی طرح اس موضوع میں ایک مکلف ہے اسے چاند نظر آیا تو ثابت ہے آپ کو چاند نظر آیا تو بھی ثابت ہے مجتہد نے دیکھا آپ کو بتایا اور آپ نے دیکھا مجتہد کو بتایا تو مجتہد کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا اس میں مجتہد آپ کا مقلد نہیں ہو جاتا اس سے چاند ثابت ہو جاتا ہے جو شرعی طریقے ذکر کیے گئے لیکن اند مقلد وہ ہر چیز مجتہد دیکھا دیکھی جو مجتہد کر رہا ہے وہی یہ اس نے بھی یہ کام کرنے البتہ اپنے مفاد کا کام ورنہ مجتہدین بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں مقلدین یہ کام نہیں کرتے مجتہدین مثلا نماز شب پڑھتے ہیں مقلدین نہیں پڑھتے مجتہدین غیبت نہیں کرتے مقلدین غیبت کرتے ہیں مجتہدین ملاوٹ نہیں کرتے مقلدین ملاوٹ کرتے ہیں یہ غلط بات ہے کہ جو مجتہد کہتا ہے ہم کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے مجتہدین کی داڑیاں ہوتی ہیں مقلد کی داڑی نہیں ہوتی اس کی مونچیں ہوتی ہیں یا وہ مونچیں بھی نہیں ہوتی آلو کی طرح بالکل صاف ہوتا ہے نہ داڑی نہ مونچ ہے عورت کے مشابہ ہوتا ہے مجتہد کے مشابہ کہاں ہیں اگر یہ کہیں عورتوں کی تقلید کرتے ہیں تو یہ زیادہ قابل قبول ہے چونکہ عورتوں سے زنانہ مسائل سے زیادہ قریب لگتے ہیں آج کل کے مردانہ علیہ والے اشباہ الرجال یہ در حقیقت اتبا المرآہ ہیں اتبا البحیمہ اور جند المرآہ ہیں یہ یعنی عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں عورتوں کی شکلوں سے اپنی شکلیں ملاتے ہیں مجتہدین سے کہاں ان کی مشابہت ہے مجتہدین کی دیکھا دیکھی بھی کچھ نہیں کرتے اپنے مفاد کی بات لے لیں گے کہ میرے مجتہد نے یہ کہا ہے اس کے ہزار فتوہ ان کا علم ہی نہیں ہے ایک چیز کو جہاں فتوہ بھی نہیں ہے وہاں پر اس مطلب کو لے لیتے ہیں دین کو لینے کا طریقہ دیکھا دیکھی نہیں ہے دیکھا دیکھی کسی سے دین نہ سیکھیں دین کا منبع دیکھا دیکھی نہیں ہے بیڑ چال کے تحت وہ قوم کر رہے ہیں ہم بھی کریں یہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کریں فلاں کر رہا ہے ہم بھی کریں یہ ممنوع ہے یہ کام آپ کیوں کریں چونکہ اللہ کا فرمان ہے چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے چونکہ آئمہ نے فرمایا ہے چونکہ اہلِ بیت نے فرمایا ہے اس لیے ہم نے کچھ دین کے مطالق قدم اٹھانا ہے نہ کہ فلاں کر رہا ہے فلاں بزرگ کر رہا ہے وہ آغا کر رہا ہے وہ شخصیت یہ کام کر رہی ہے یہ تقلید ہے اور اندھی تقلید ہے جو دین سے انسان کو منحرف کر دیتی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین کی توفیق اطا فرمائے اور دین کو قوت سے لینے کی توفیق اطا فرمائے اور فہم دین میں حق تعالی سب کو تقویٰ اطا فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطایناکا الکوثر فصل لی ربکا وانحر انا شانیکا ہوا الابتر اللہ الرحمن 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آلاللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وفاتمہ تظہرہ سیدہ النساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ والصبتی الرحمہ والی بن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقویِ الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقویِ الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقویِ الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تقویِ الہی کی تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں تقوی کے مطابق اپنا نظامِ زندگی استوار کریں حق تعالی نے انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے حفاظتی تدبیر تقوی مقرر فرمائی ہے یہ تدبیر انسان کو دنیا و آخرت کے گزن سے عذاب سے، آفات سے، بلیات سے، خطرات سے اور شہوات سے نجات دیتی ہے اور مشکلات سے بھی انسان کو نجات دیتی ہے وہ چیزیں جو آج ساری دنیا و تمام عالمِ اسلام جسمیں مبتلا ہے آج باسِ نمازِ جمعہ جو جاری تھی اس سے ہٹ کر یہ ارز کرنے وہ سانحہ جو آپ سب نے سن لیا ہے کہ دو عظیم سالار و سردار اسلام کے آج صبح انہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے میجر جنرل قاسم سلیمانی رحمت اللہ علیہ اور ابو مہدی المہندس کمانڈر انچیف حاشد شعبی کے عراق کے اندر یہ دونوں بزرگ آج صبح شیطانِ اکبر تاغوتِ آزم امریکہ کے ہوائی حملے سے بغدادِ ارپور پر اپنے ساتھیوں سمیت شہد ہو گئے ہیں رحمت اللہ علیہ ما یہ شہادت ہم خود ان شہاداں کو تبریق ارز کرتے ہیں چونکہ مبارک مقام ہے شہادت شہاداں کے لیے اور ان کے اہلِ خاندان کو تازیت و تسلیت ارز کرتے ہیں اور اس تازیت کے سب سے زیادہ مستحق و سزاوار وہ ہستی ہے جس کے یہ دو بازو تھے اور آج وہ دونوں بازو حکمِ الٰہی سے راہِ خدا میں پیش ہو گئے ہیں رہبرِ معظم حضرتِ آیت اللہِ العظمہ امام خامنئی دامازِ اللہ علی جن کے فرامین کو بجا لاتے تھے اور احسن طریقے سے بجا لاتے تھے جن کی وجہ سے رہبرِ معظم نے دنیا کو ولایت کا نظام قائم کر کے دکھایا یہ وہ عظیم سپوت تھے اور عظیم ستون تھے تمام ملتِ اسلامیہ و بالخصوص راہ روانِ راہِ امامت و ولایت کو یہ شہادتیں تازیت و تسلیت عرض ہیں خب یہ غیر متوقع شہادتیں نہیں تھیں چونکہ مارکہ کے اندر ہیں جہاں پہ دشمن موجود ہے اور جہاں سے انہوں نے دشمن کو پسپا کیا ہے جہاں سے دشمن کو رسوا کیا ہے جہاں پر ان دونوں سرداروں نے ان دونوں سالاروں نے مل کر دائش جیسے تکفیری لشکر کو جیسے پوری دنیا نے مل کر نوے ممالک نے مل کر تشکیل دیا تھا ان دو سالاروں کی تدبیر اور شجاعت اور ہماسے سے انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور دو ملک اسلامی سرزمینیں جو تاغوتوں کی شکنجے میں آگئے تھے چنگل میں پھنس گئے تھے ان دو عزیزوں کی تدبیر سے اسکری تدبیر سے اور اپنے رہبر کی پیروی میں انہوں نے عراق کی سرزمین کو بھی آزاد کروایا اور شام کی سرزمین کو بھی آزاد کروایا ظاہر ہے کہ نوے ملک جس شخصیت کے ہاتھوں رسوا ہوئے ہوں تو وہ اس کی جان کے درپے ہوتے ہیں اور یہ شہادت شایہ نشان تھی اس مزرگوار کے لیے زیبہ ہے یہ جام مبارک ہو ہنین لہو اور آج ان شہداء کے ساتھ محشور ہے انشاءاللہ یہ سالار عظیم و یہ سالار عظم وہ سالار جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجدہ سنایا شہادت بشارت سنائی جب حضرت جعفر تیار علیہ السلام جب شہد ہوئے پہلے دو بازو کٹے اور پھر شہد ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدانے مارکہ میں نہیں تھے مدینہ میں تھے اور مدینہ سے بشارت شہادت دیکھی اور پھر اصحاب کو بتایا کہ یہ عظیم سالار اسلام کا اور یہ ابو طالب کا فرزن اور یہ بنو حاشم کا سپوت اور یہ مدافع اسلام یہ لقاء اللہ پہ فائز ہو گیا ہے اور دو بازو کٹوا کے بہشت میں دو پر اللہ سے لے کر اب تیرانی جنت میں مصروف ہے یہ مشغول ہے اس لئے اس کو تیار کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اسی طرح سالار عاظم اور سید و شہدہ تمام شہدہ کے سید و سالار و سرور حضرت حمزہ علیہ السلام جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سالاری پر معمور فرمایا جو چچا تھے رسول اللہ کے اور جن کی تیغ سے جن کی حیبت سے دشمن پر لرزہ تاری ہوتا تھا خب دشمن بھی اٹھانے ہوتا ہے قسم کھائے ہوتا ہے کہ اس کو شہید کرے گا اس کے دل پہ ٹھنڈو کو گی اور شہید کیا دشمن نے چونکہ جب تک انہیں پتا تھا حمزہ سید و شہدہ ہیں اگرچہ مسلمان قلیل تعداد میں ہیں مومنین لیکن حمزہ کے ہوتے ہوئے ان کا بس نہیں پڑتا تھا اور یہ مکہ سے شروع ہوا حضرت حمزہ جب اسلام لائے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی یوں نہیں ہے کہ انہوں نے تبلیغ سن کر اسلام لائے بلکہ انہوں نے رسول اللہ کی توہین دیکھ کر رسول اللہ کی حمایت کی ٹھان لی کہ جب ابو جہل لانت اللہ علیہ مقاقابہ کے نزدیک بیٹھ کر رسول اللہ کی حجب کر رہا تھا اور رسول اللہ کی توہین کر رہا تھا گستاخی کر رہا تھا اور حمزہ اس وقت شکار سے واپس آئے اور لوگ جمع ہیں تو لوگوں سے پوچھا کیا ہوا کہا کہ آج رسول اللہ یہاں کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے اور ابو جہل نے سارے مجمع کے سامنے رسول اللہ کی توہین کی ہے گستاخی کی ہے بے عدبی کی ہے اور حد کر دی ہے بے عدبی میں اتنی بے عدبی کی ہے کہ رسول اللہ سے تحمل نہیں ہو سکا اور رسول اللہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلے گئے اور کوئی ابو جہل کی زبان بند کرنے والا نہیں تھا اس وقت حمزہ سید الشہدان نے تلوار نکال ابو جہل کے سر پہ رکھی اور کہا کہ میں آج سے محمد کا پیروکار ہوں اور وہیں کلمہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور کہا کہ بتاؤ جرت ہے کسی کی کہ اب محمد کو میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے خوبیہ سالار یہ سرور عظیم یہ دشمن کی آنکھوں کا کانٹا تھا اور ان کو آخر کار شہد کیا بے دردی سے شہد کیا کہ شہد کر کے ان کے جگر کو نکال کے چبایا اور سالار عظم اسلام کا سرور عظم سالار و سرور جسے سید الشہداء علیہ السلام نے اس مختصر لشکر کی سالاری پر منصوب فرمایا تھا علمدار کربلا حضرت ابو الفاضل عباس علیہ السلام کے وہ سالار جسے جنگ کا موقع نہیں ملا لیکن سالاری کا عظیم کرنامہ انجام دیا یہ وہ سردار تھے جن پر رہبروں کا پیشواؤں کا بروسہ ہوتا تھا اعتماد ہوتا تھا جب تک وہ زندہ ہیں سارے لشکر کے اندر ایک حوصلہ ہوتا تھا اور دشمن کے اندر حیبت تاری ہوتی تھی سردار اور سالار میجر جنرل قاسم سلیمانی اور اسی طرح جنرل ابو مہدی المہندس حشد شعبی کے کمانڈر انچیف کہ جنرل سلیمانی کا فرمانا کہنا تھا کہ میں مہندس ابو مہدی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہوں یہ حشد شعبی کے جنرل تھے جنہوں نے مرجع تقلید کے حکم پر لشکر بنایا اس لشکر کی سالاری کی اور پھر اس لشکر نے ساری دنیا کے سامنے وہ کارنامہ انجام دیا جو ساری دنیا انجام دینے سے آجز تھی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں سب ساری دنیا کو معلوم ہے ہرچن بعضوں کو اعتراف کرنے میں ننگ ماسوس ہوتی ہے خفت ماسوس ہوتی ہے حقیقت کو ماننے میں جیسے چمگادر کو سورج کو تسلیم کرنے میں خفت اور شرم ماسوس ہوتی ہے ننگ ماسوس ہوتی ہے چمگادر کو کہے کہ سورج موجود ہے اسی طرح چمگادر کو حقیقت کا اطراف کرنے میں ننگ ماسوس ہوتی ہے اور نہیں کرتے لیکن ساری دنیا یہ قبول کرتی ہے مانتی ہے ساری دنیا یہ کہ عبرو اسلام کی عزت اسلام کی ان سالاروں نے قائم کی ہے خصوصا تشیعیو کی عزت و عبرو تشیعیو کو جس عوج پہ انہوں نے پہنچایا ہے ان سالاروں میں سید عباس موسوی رہبر حزب اللہ رحمت اللہ علیہ جو اسی طرح کا حادثہ جو آج ہوا ہے صبح اور جنر سلیمانی کے اوپر حملہ ہوا ہوا اسی طرح اسی نقشے کے ساتھ اس سالار آزم پر بھی حملہ ہوا علامہ عباس موسوی رحمت اللہ جو حزب اللہ کے بانیوں میں سے تھے اور رہبر تھے حزب اللہ کے جنہیں ان کی زوجہ کے ساتھ گاڑی کے اندر شہید کر دیا گیا ہلی کپٹر سے میزائل مار کر خب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تشیعیو کو گمنامی سے نکالا محکومی سے نکالا غلامی سے نکالا عراق کے اندر تشیعیو کی صدام اور باقی صدام جیسے طاغوتوں نے جو درگت بنائی ہوئی تھی جو زلت کا سمہ جس کی تصویریں آج بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں اور لوگوں کے آرکائیو میں بھی موجود ہیں ان تصویروں سے بہت زلت محسوس کی جا سکتی ہے کہ کیا حالت بنایئی تھی انہوں نے حرم کی بے حرمتی کرتے تھے حرم کربلا گولیوں سے چلنی تھا صدام کے زمانے میں حرم کربلا میں لگا ہوا ہو جہاں پر لاشوں سے حرم اٹا رہا مدت تک ہفتوں تک مومنین کی لاشیں وہاں پر پڑی رہی سڑتی رہی جانوار نوچتے رہے اسی کربلا کے اندر صدام یہ حشر کر رہا تھا تشیعیو کا اور اس کے بعد پھر دوبارہ صدام سے زیادہ خونخار لشکر دائش کا تیار کیا گیا تو ان سالاروں نے در حقیقت اپنی جانے طبق میں رہ کر اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں پیش کی ہیں خبز ظاہر ہے یہ شہادت سے ڈرنے والے تو نہیں تھے یہ مکتب شہادت کے پروردہ ہیں انہوں نے شہادت کا سبق پڑھا ہے امامت کا سبق پڑھا ہے انہوں نے ملازمت کا سبق نہیں پڑھا غلامی کا سبق نہیں پڑھا آزاد انسان تھے اور ان جیسے اور آزاد انسان ہیں اور وہ حر جن کی تلاش امیر المومنین کو تھی تم میں کوئی حر بھی ہے آزاد بھی ہے جو شکم سے آزاد ہو جو شہوت سے آزاد ہو جو خب زیر کوئی آزاد تھا ہی نہیں تاکہ سار اٹھا کہتا کہ ہم آزاد ہیں اسی طرح سالار آزم مالک اشتر علیہ السلام جن کو دشمنوں کی آنکھوں کا کانٹا تھا وہ مالک اشتر اور امیر المومنین کی آنکھوں کا تارہ اور امیر المومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ سالار ان سالاروں کی برہوسے پر رہبروں کے ازائم مکمل ہوتے ہیں ان کے ارادے تکمیل کو پہنچتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو سالار ملا اس سالار کو معموریت دی فوج دی ازاروں کی تعداد میں اسلاح دیا اور روانہ کیا وہ محاذ پہ جا کر دشمن سے جا ملا معاویہ سے جا ملا یہ سالار وہاں مل گیا وہاں پر رہبر اور پیشوا کو سلح کرنا پڑی وہاں پر معاہدہ کرنا پڑا تاغوت کے ساتھ وہ سلح تاغوت کے ساتھ کرنا پڑی جب سالار دگا دے جائیں جب جن کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے جب وہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائیں وہاں پر پیشوا کو جھکنا پڑتا ہے وہاں پر پیشوا کو تاغوت کے ساتھ سلح کرنا پڑتی ہے لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم تشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں اور کسی کی چیخ سے کسی کی آواز سے دبتے نہیں ہیں کسی کے شعار کے سامنے دبتے نہیں ہیں چونکہ ان سرداروں سالاروں کے اوپر اعتماد تھا اور یہ تھے موجود تھے جنہوں نے دین کی آبرو رکھی ہے جنہوں نے اسلام کی آبرو رکھی ہے جنہوں نے تشیعیو کو اس حالت سے نکال کر اور دنیا کی ایک نا قابل تسخیر طاقت بنا دیا ہے ہر جنہ یہ سانحہ ہے اور یہ دونوں عزیز بہت گران قدر اساس اور سرمایہ ہیں اسلام اور تشیعیو کا لیکن یہ اپنے مقصود کو پہنچ گئے ہیں اس پہ پریشان نہ ہو نہ انقلاب دوست پریشان ہو نہ اس کے اوپر تشیعیو پریشان ہو شیعہ پریشان ہو اور نہ ہی اس کے دو گئے ہیں تو اب کیا بنے گا خوب یہ سلسلہ تشیعیو کا ایسا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے ایسے سالار اور اس قسم کے عیسار گر پیدا کرنے کی اگر عراق میں ابو مہدی المہندس پیدا ہو سکتا ہے مرجع تقلید نے فتوہ دیا اور اس فتوے کو عملی جامع پینایا جب انہوں نے جہاد کا حکم دیا حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی دام ظل العالی نے تو عبرو مرجعیت بھی رکھی یہ نہیں ہوا کہ پاپ کی طرح جیسے پاپ ہزار فتوے دیتا ہے عالم مسیحیت کو مسیحی دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ہیں ان کی طاقت بھی زیادہ ہے ان کے ممالک بھی زیادہ ہے ان کی نفری بھی زیادہ ہے اور پاپ کتنی وسیعتیں ان کو کرتا ہے جس پر ایک فیصد بھی عمل نہیں ہوتا ایک فرد مسیحی بھی اس پر عمل نہیں کرتا وہ کرتا ہے بہت ساری باتیں کہتا ہے انسانوں کا خیال کرو عدب رکھو اچھی نصیتیں پاپ کرتا پوری دنیا کا ایک مرجع تقلید ہے عالم مسیحیت کا لیکن اس کی کوئی سنتا نہیں ہے اسی طرح اور دنیا میں ایسے پیشوا مسالک کے موجود ہیں جو واز کرتے تھکتے نہیں ہیں لیکن ایک شخص بھی اس پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ابو مہدی المہندس یہ مقلد ہے رہبر معظم کا لیکن آیت اللہ سیستانی کے فتوہ کو عملی جامع پینایا اور جا کر جہاد کیا لشکر تشکیل دیا حشد شابی اور اپنے ملک سے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لئے اس لشکر کو عبرتناک سزا دی ایسی کہ اب دوبارہ جوڑنے سے بھی نہیں جوڑ رہا دوبارہ دائش کو جوڑنے کے لئے امریکہ سرطور کوشش کر رہا ہے حشد شابی پر چند دن پہلے حملہ کیا اور پھر اس کے بعد ان سالاروں کے اوپر حملہ کیا اس غرض کے ساتھ دائش کے مقابلے میں جو رکاوٹ تھی وہ اس نے دور کر دی یہ انتقام ہے ان کا تکفیریوں کی نابودی کا انتقام لیا ہے انہوں نے اسلامی جس طرح رسول اللہ سے جو حسد تھا بیر تھا دشمنی تھی قریش کو اس کا انتقام لیا حمزہ سید شہدہ سے بنو امیہ نے امام حسین کو شہید کر کے عباس یزید نے اپنے شیروں میں کہا سید شہدہ کا سر سامنے رکھ کر کہ میرے اشیاخ بدر اگر زندہ ہوتے تو آج دیکھ کر یزید کو کہتے یزید تیرا ہاتھ سلامت رہے یہ یزید کہنا تھا خود کہ یہ میں نے انتقام لیا ہے اسی طرح آج اس شیطان آزم نے اندازہ پاکستانی قوم کو نہیں اندازہ کہ امریکہ کتنا زلیل ہوا ہے سردار سلیمانی کے ہاتھ ہو اس زلت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے جو اس سے آپ ناب سکیں ایسا کوئی امریکہ مردوان 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 اسرائیم مردوان مردوان تم کس کس کون مروگ یہ ساری کون مزینی ہے تم کس کس کون مروگ یہ ساری کون مزینی ہے تم کس کس کون مروگ یہ ساری کون مزینی ہے حسین حسین شہادت اختیار شہادت شہادت سادت شہادت شہادت سادت سادت یہ انتقام تھا دل تھنڈا کرنے لیکن اسے معلوم نہیں ہے انقلاب کے آغاز سے لے کر ابھی تک جب سے تشیعیون اسلام کی سپہ سالاری سنبھالی ہے جب سے تشیعیون رہبریت سنبھالی ہے اور جب سے ان خیانتکار عربوں کو زلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک کتنے سالار راہ خدا میں کام آئیں ہم اندازہ کریں سردار سلیمانی جیسے اور سالار سلیمانی جیسے سالار المہندس جیسے وہ بہت عظیم انسان تھے جنہوں نے ان تاغوتوں کے مقابلے میں اٹھ کر قیام کیا وہ جو آج تاغوتوں کے بوٹ چاٹنے والے پوری دنیا اسلام عرب اور عربوں کے پیروکار عربوں کے مرید عربوں کے غلام عربوں کے سامنے زلط سے جھکے ہوئے کس طرح ان تاغوتوں کے در پر اور نہیں تھی دیلیزوں پر پہشانیاں رگڑ رہے ہیں عالم اسلام کو زلیل کر رہے ہیں اور دنیا اسلام کو زلیل کر رہے ہیں رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں قرآن اور اسلام کو دنیا کے اندر یہ حکمران یہ ننگ اسلام مسلمین جب یہ سب اور ایران کا شہنشاہ زلط کا سردار بنا ہوا تھا وہ سب سے زیادہ امریکہ کے بوٹ چاٹتا تھا جھکتا تھا اور توہینامیز رویہ سے اس کے ساتھ پیش آتے تھے لیکن اسی کے اندر یہ عظیم انسان پیدا ہوئے تاغوتوں کے سامنے اپنے رہبر کی ندا پر لبیق کے ہی اور اس وقت سے ایک ایک کر کے مارتے آ رہے ہیں آپ گنے کتنے عظیم سردار سالار اس وقت تک مار چکے ہیں لیکن ہر سالار کی شہادت شکست کا سبب نہیں بنی بلکہ ہر سالار کی شہادت لشکر کے اندر جذبے کا سبب بنی اور اب بھی ایسا ہی ہوگا یعنی سالار سلیمانی خود ان کے جہاد نے ان کو ناکوں چنے چبوائے ان کے جہاد نے ان کی پیشانی خاک پر رگڑی ان کی ناک خاک پر رگڑی اور اس کی شہادت نے انشاءاللہ ان کو مہو کر دینا ہے نابود کر دینا ہے یہ شہادتیں بے اثر نہیں ہیں رائیگان شہادتیں نہیں ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو موت سے بھاگتے بھاگتے شہید کر دیئے گئے ایسے شہدہ بھی دنیا میں کم نہیں ہیں جو مرنا نہیں چاہتے تھے موت سے بجھ کے کہیں پناہ لیے ہوئے تھے لیکن موت پیچھے پہنچ گئی دشمن پیچھے پہنچ گئے اور دشمن نے جا کر مار دیا اعزازی شہید ہیں مار کے شہید نہیں ہیں یہ وہ شہید ہیں جو شہادت کی میدان میں شہادت کی تلاش میں جاتے ہیں اتنی دشمنی جس پیسہ لگا ہوا ہو آپ کو پتا ہے جنرل سلیمانی کی موت کے لیے ان کے قتل کے لیے کتنا پیسہ امریکہ نے لگایا ہو تھا اسرائیل نے لگایا ہو تھا سعودی عرب نے کتنا مال اعلان کیا ہوا تھا جو اس جنرل کو قتل کرے اس کو کیا ملے گا اور وہ کھلے بندوں ہر جگہ نظر آتا تھا وہ شام میں بھی نظر آتا تھا وہ لبنان میں بھی نظر آتا تھا وہ عراق میں بھی نظر آتا تھا وہ یمن میں بھی نظر آتا تھا وہ اپنے مقتل میں خود چل کے جاتا تھا اور تصویریں جو اس کی نشر ہوتی تھی بتاتا تھا کہ بے باگ تھا اسے معلوم تھا ایک دن مرنا ہے اور جسے یقین و موت پر وہ موت سے نہیں ڈرتا یہ تیعہ موت سے وہ ڈرتا ہے بزدل جسے مرنے کا مزہ نہیں اس نے چکھا نہیں ہے موت کی لذت اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ بزدل ڈرتا ہے یہ تو سالار خود بغیر لشکر کو رہنمائی کرنا یہ سانحہ ہے بہت عظیم سانحہ ہے اس اعتبار سے کہ ایسی شخصیت اور اس کا ساتھی جنرل ابو مہدی المہندس رحمت اللہ علیہ یہ دونوں بہت عظیم انسان ہیں لیکن یوں نہیں کہ پیچھے صف خالی ہے اور یہ عمل یہی رک جائے گا حشد شعبی کے دشمن جو چاہتے تھے کہ عراق سے حشد شعبی ختم ہو حشد شعبی ان کی آنکھوں کا کانٹا تھا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا آپ نے دیکھا کہ یہ بلوے شروع ہوئے عراق کے اندر کئی مہینوں سے مسلسل اور شیعہ اٹھ کے بلوے کر رہے یہ بلوہ کرنے والے یہ کون تھے یہ وہی تھے جو حشد شعبی کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ حشد شعبی ختم ہو بہت سارے نام نہاد رہبر لیڈر وہ نہیں چاہتے تھے بہت سارے علماء نہیں چاہتے تھے حشد شعبی موجود ہو وہ جنرل سلیمانی کے بھی دشمن تھے اور ابو مہدی مہندس کی بھی دشمن تھے اور انہیں کھل کے للقار چکے تھے آج اگر وہ کامیاب ہو گئے ہیں یہ وار کرنے پر خب یہ یوم لکا ویوم علیق ایک دن تمہارے لئے ایک دن تمہارے خلاف ہے خب یہ شہادتیں مایوسی نہیں پھیلائیں گی یعنی جس لشکر کے یہ سالار تھے وہ جو چھوٹے ذہن رکھتے ہیں جن کی بصیرت کم ہیں جن کے حوصلے چھوٹے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خاتمہ ہو گیا ہے اب کچھ بھی نہیں لیکن انشاءاللہ انقریب جس طرح وعدہ دیا گیا ہے جس طرح وعدہ ہے امام رضوان اللہ تعالی علیہ جب ایک سردار شہید ہوتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ اس سے کوئی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ایک سالار جب شہید ہوتا تھا تو امام فرماتے تھے گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے خب یہ اس بات کا گمان نہ رکھیں کہ ابھی حسن نصر اللہ زندہ ہیں انشاءاللہ اور ابھی عراق کے اندر حسن نصر اللہ حسن کی قربانی ہمارے جبانی حسن کی قربانی انقلاب لائے یہ سانحہ ہم مجددا تازیت تسلیت ارز کرتے ہیں ملت عراق ملت ایران مجاہدین رہبر معظم اور مراجع کرام وہ انقلابی مراجع جنہوں نے ان سالاروں کی حسن حفظائی کی اور جنہوں نے سرپرستی کی اور جن کی خدمت میں یہ حاضر ہو کر ان کی قدم بوسی کرتے تھے پابوسی کرتے تھے اور ان کی دعاؤں سے میدان میں جاتے تھے ان سب کو تازیت و تسلیت ارز کرتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کو اور اللہ تعالیٰ سے دعاگوں ہیں حق تعالیٰ ان شہداء کو شہدائی اسلام کے ساتھ مہشور فرمائے شہدائی بدر و احد کے ساتھ مہشور فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں شہدائی کربلا کے ساتھ مہشور فرمائے اور پروردگار ان کے اہل خاندان کو پروردگار سبر عطا فرمائے اور رہبر معظم کو اللہ تعالیٰ طول عمر عطا فرمائے اور مجاہدین اسلام کو جہاں جہاں مصروف پیکار انہیں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ اور سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم مجلد ولم یو لد ولم یکو اللہ حفظ احد اللہ اللہ و انشاءاللہ م اللہ یو رحو نقص الگ صرح رحو صلح موسیقی